اچھا ختم کرنے سے پہلے میں اس آیت کے آخری حصے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں دعوت علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے کریں سب سے پہلے آپ اس میں نوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں جن کو نہیں بھی کیا جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ دعوت علیہ السلام سے صرف یہی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ دعوت علیہ السلام سے یہی فرما دیتے کہ وہ لوہے کے اوپر کام کریں اس سے چیزیں بنائیں لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ قدر فسر لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی چیز آپ بنائیں جو بھی زنجیر بنائیں اس کی ایک ایک کڑی ایک کے ساتھ بالکل مطابق ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اور ان کا ان کو یہ بتانے میں یہ بات صرف دعوت علیہ السلام کے لیے نہیں تھی اس آیت کے آخر میں آتا ہے تم سب کے سب جو ہو سارے احکام کرو تم سب کو دیکھ رہو جو بھی تم سب لوگ کر رہے ہیں دعوت علیہ السلام کی آدھی قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک transition لیتے ہیں اس کو عربیم کہتے ہیں التفات اللہ تعالیٰ transition لیتے ہیں اور وہ آپ سے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو صرف دعوت علیہ السلام کا قصہ نہیں بیان کر رہا بلکہ تم سب کو بھی اپنے کاموں میں بہتر ہونا ہے تم سب نے اپنے کاموں کے ساتھ انصاف کرنا ہے چاہے آپ کوئی high power executive ہوں چاہے آپ کوئی janitor ہوں یا آپ کہیں پہ کلرک ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کام کیا ہے آپ نے اس کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور جو بھی پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کو حلال بنانا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام پر سو رہے ہوں آپ کا کام احسان کے ساتھ excellence کے ساتھ ہونا چاہیے ہاں بتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے نفرت کرتے ہیں جو صرف ایک وجہ ہے ان کی وہاں پہ ہونے کی وجہ سے ہے وہ ہے تنخواہ لینا بس اور ایسے لوگ آپ کو اکثر ملتے ہیں خیر لوگوں کی بات نہیں کرنے چاہیے سرکاری اداروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں بس بیٹھے میں جو آپ کی بالکل مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل interested نہیں ہے بس وہ دیکھ رہے ہیں کہ لنچ ٹائم کب ہوگا اور جب دیکھتے ہیں وہ لوگ کے اور لوگ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں نمبر 56 آ جائے وہ آپ کو دیکھ کی دپرس ہو جاتے ہیں جو بھی جوب آپ کے پاس ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے احسان کے ساتھ ایکسلنس کے ساتھ آپ نے سب سے بیسٹ کرنا ہے اس کام کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احسان ہے اگر یہ آپ کے پاس کام نہ ہوتا آپ یہ جوب نہ کر رہے ہوتے تو لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے آپ ان سے پیسے لے رہے ہوتے ان سے احسان لے رہے ہوتے تاکہ آپ بجلی کے بل دے سکیں گھر کا سمان لا سکیں بچوں کی چیزیں لا سکیں ہم میں سے کوئی بھی ایسے سیچوشن میں نہیں آنا چاہتا جہاں پہ اس کو لوگوں سے مانگنا پڑ جائے انسان کی عزت اس میں ہے کہ وہ دوسروں سے ان کو ضرورت نہیں ہوتی دوسروں کی یہ بات کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنی خود کی گاڑی چلاتے ہیں آپ اپنے خود کے گھر میں رہتے ہیں آپ اپنے خود کے پیسوں سے کپڑے لیتے ہیں خود کے پیسوں سے کھانا لاتے ہیں یہ آپ کی عزت میں شامل ہے کسی سے سوال کرنا پوچھنا آئیے آپ نہیں کر پاتے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ہو سکتے کہ ہمارے کام میں شکایات ہوں جو کہ ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہر وہ کام جو آپ اور میں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں فضل ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر کا خیل رکھنا ہے اور احسان سے اس کو کرنا ہے ہمیں کام پر سونا نہیں چاہیے ہمیں کام پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا مینجر جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہمیں آپ کو اپنے کام پر لیٹ نہیں آنا چاہیے کہ جب بھی آپ کا دل کرے آپ جائیں کیونکہ آپ اور کوئی وہاں پر چیک نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ احسان ہے جو آپ کو کرنا ہے